اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس دن حساب ہونے لگے یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور بہت پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سکھائی کہ ہم اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یقیناً جو ہے اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن یہ حضرت ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ مشرقین کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی جب پتا چلا تو آپ نے اظہار برات کیا یہ اس سے پہلی کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب نغفر لی ولی والدیہ کہ اللہ رب العالمین میرے والدین کی مغفرت فرما والدین جو بچے کو پال پوست کر کے بڑا کرتے ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں اور ساتھی ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں یاد رکھئے انسان جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خود دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے آسمان کی وہ مخلوق دعا کرتی ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اور جب وہ ہمارے لیے دعا کرے گی تو سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو رد کرے گا ہرگز نہیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا لی اخیہ بی ذہر الغیب کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیشے دعا کرتا ہے فقال الملک تو فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْل کہ اے اللہ تعالیٰ جو اس بندے نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تعالیٰ تو بھی اسے وہ عطا فرما اللہ اکبر کچنا فائدہ ہے کہ انسان جب اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے تو وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی کبھی نہ فرمانی نہیں کرتی وہ مخلوق اس بندے کے لیے اسی دعا کے لیے کہتی ہے یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو حلال روزی عطا کر تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی حلال روزی عطا کر اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما یعنی جو جو دعا ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگیں گے وہی دعا فرشتے ہمارے لیے مانگیں گے تو یاد رکھئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کے اسلوب کو اختیار کریں اس دعا کو بھی یاد کریں جو حضرت ابراہیم نے سکھائے اس دعا کو میں اور آپ ضرور یاد رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے حضرت عمر آئے انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کیا قبول کرنا تھا کہ مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت ملی اور مسلمان خوشی اور شادمانی سے پھولے نہ سماتے تھے حتیٰ کہ آپ کو پتا ہوگا ایک روایت حضرت عمر کے بارے میں جو ملتی ہے ابن حق سے وہ یہ کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ میں کون شخص ہے جو اسلام کا سخت ترین دشمن ہے اسلام کا کٹر دشمن ہے ایسا کون سا شخص ہے پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جی میں کہا کہ ہاں ابو جہل ہے ابو جہل ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا سخت ترین دشمن ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے گھر گیا میں نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دیکھئے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی ایمانی غیرت انہیں عطا کی ایمانی جذبہ کیسے عطا کیا کہتے ہیں ابو جہل کے گھر میں خود گیا دشمن کے گھر جا کے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو جہل نے دروازہ کھولا دیکھا کہ عمر آئے ہیں کہا اہلا وسہلا خوش آمدید عمر آؤ کہا کس لیے آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے یہ بتانے آیا ہو کہ میں اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں ان کی باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں اس کو قبول کر چکا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی ابو جہل نے میری یہ باتیں سنی اس نے میرے مو پر دروازہ بن کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ تیرا برا ہو تیرا برا ہو اس کے بعد اس نے میرے مو پر وہ دروازہ بن کر دیا یہ جذبہ اسلام دیتا ہے کہ جب مسلمان ہو جاتا ہے انسان اللہ رب العالمین اس کے اندر ایک ایمانی قوت عطا کرتے ہیں جو جسمانی قوت سے بڑھ کر کے ہوتی ہے ایمانی قوت ہمیشہ یاد رکھے جسمانی قوت سے بڑھ کر ہوتی ہے آدمی کتنا ہی تندرست اور کتنا ہی موٹا ہٹا کٹا کیوں نہ ہو اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو اس کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے جو ایک پتلے دبلے مومن کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد جو حالات مکہ میں پیدا ہوئے جو مکہ کے مشرقین جس طرح سے ڈرے خوف میں رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور مسلمانوں کو جو مدد حاصل ہوئی وہ انشاءاللہ آگے کے درست میں ہم لوگ اور بھی باتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایمانی قوت عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ وہ جوش عطا فرما اسلام کے لئے جیسے صحابہ اکرام میں تھا اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں دنیا میں زندارک اسلام پر زندارک جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں